ابودابی کے ولی اہد شیخ محمد بن زید انہیان نے پاکستان کے لیے بیس کروڑ ڈالرز امداد کا اعلان کر دیا انہوں نے خلیفہ فنڈ برا انٹرپرائز ڈیویلپمنٹ کو پاکستان کو فنڈز فراہمی کی ہدایت کر دی رقم پاکستان میں سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کی مدد کے لیے خرچ ہوگی مشہر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ امداد کا اعلان دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اقتصادی تعلقات کا اظہار ہے ابودابی کے ولی اہد شیخ محمد بن زید انہیان نے پاکستان کے لیے بیس کروڑ ڈالرز امداد کا اعلان کر دیا انہوں نے خلیفہ فنڈ برا انٹرپرائز ڈیویلپمنٹ کو پاکستان کو فنڈز فراہمی کی ہدایت کر دی رقم پاکستان میں سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کی مدد کے لیے خرچ ہوگی مشہر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ امداد کا اعلان دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اقتصادی تعلقات کا اظہار ہے ابودابی کے ولی اہد شیخ محمد بن زید انہیان نے پاکستان کے لیے بیس کروڑ ڈالرز امداد کا اعلان کر دیا انہوں نے خلیفہ فنڈ برا انٹرپرائز ڈیویلپمنٹ کو پاکستان کو فنڈز فراہمی کی ہدایت کر دی رقم پاکستان میں سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کی مدد کے لیے خرچ ہوگی مشہر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ امداد کا اعلان دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اقتصادی تعلقات کا اظہار ہے ابودابی کے ولی اہد شیخ محمد بن زید انہیان نے پاکستان کے لیے بیس کروڑ ڈالرز امداد کا اعلان کر دیا انہوں نے خلیفہ فنڈ برا انٹرپرائز ڈیویلپمنٹ کو پاکستان کو فنڈز فراہمی کی ہدایت کر دی رقم پاکستان میں سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کی مدد کے لیے خرچ ہوگی مشہر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ امداد کا اعلان دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اقتصادی تعلقات کا اظہار ہے